سید عزیز اللہ شاہ صاحب یہ سب اسی وزن پہ چل رہے تھے پھر سید محمود علی شاہ صاحب آخری وزن پھر بدلہ ہے سید عبدالوزاق شاہ صاحب یہی ہے نا سب تو وہاں جا کے یہ اللہ کا وزن ٹھوٹا مگر ان کے ابا سید عزیز اللہ شاہ صاحب بیچ میں تھے پانچ بھائیوں کے این بیچ میں چلیں اللہ تعالیٰ کا وجود ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا کیا روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنا وجود یعنی چیرہ دکھائیں گے چیرہ کیسا ہے خدا تعالیٰ کا محدود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارز کی تھی کہ اپنا چیرہ دکھائے وہ بیوش ہو گئے نہیں دیکھ سکے چیرہ آپ کو ابھی تو خوش نہیں آئی حضرت موسیٰ بیوش ہو گئے آپ کو ابھی تو خوش نہیں آئی ابھی بھی آپ چیرہ دیکھیں گے دنیا ختم ہو جائے گی قیامت آ جائے گی اللہ تعالیٰ کا چیرہ ان معنوں میں کہ انسان جو انسان کا چیرہ ہو سکتا ہی نہیں ہے کیونکہ چیرہ محدود ہوتا ہے تو قیامت والے دن بھی ہم نہیں دیکھ سکے گے نہیں چیرہ ہے ہی نہیں تو ان معنوں میں چیرہ ہی نہیں ہے نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو روزانہ ساری کائنات میں جلوہ گر دکھائی دیتا ہے اور کچھ نہیں تو بی بی سیز کی جو سیریز ہوتی ہیں جانوروں کی اور ان کے اجائب ان پر اگر غور کر کے آپ دیکھیں تو حیران کن ہے ناممکن ہے کہ بغیر پرفیکٹ ڈیزائنر کی یہ ساری چیزیں اس طرح اوجود میں آگئی ہوں چھوٹے سے چھوٹے جانور کو وہ تمام تر طاقتیں دی گئی ہیں جس کا خالق یقینا وہ خود نہیں ہے اور یہی قرآن نے دیل دی ہے یعنی ایسے کیمفلاج کے انتظام ہیں کہ ایک جانور عام دوسرے رنگ میں پھیر رہا ہے جہاں اس نے محسوس کیا شکار کی خاطر کہ مجھے کیمفلاج کرنا چاہیے جہاں حملہ آور سے بچنے کے لیے کرنا ہو تو وہیں اس کے اپنے جسم میں سے رنگ بدلتا ہے اور بینے ہی اس محول کے مطابق ڈھال جاتا ہے جو اس محول میں وہ کڑا ہے محول اور ہو تو اس کا کیمفلاج اور ہو جائے گا اس کے سپانس بدل جائیں گے اب یہ چیز کوئی دنیا کے سائنس دان جتنا مزید زور لگائے ایولیوشن کے ذریعے ثابت نہیں کر سکتا اس جانور کو جس کا دماغ اتنا چھوٹا ہے بلکل بے حصیت اس کو اپنے کیمفلاج کے متعلق اتنی پرفیکشن کیسے حاصل ہوئی اور وہ اندرونی نظام جو سللل نظام ہے اس پر یہ کانشس کنٹرول کیسے ہوا جو انسان کو بھی نہیں ہے بل ارادہ اس کا اپنے اندرونی نظام کے اوپر اتنا مضبوط ہاتھ پڑا ہو کہ جب چاہے جس طرح چاہے اس کے ویم بلدل دیں یہ چیز جو ہے یہ ابتدائی حالت کے جانور میں پائی جاتی ہے اور جہاں تک ان کا نظام ہے کیلیوں وغیرے کا اس کو آپ دیکھیں تو اخل زنگ رہ جائے گی کس طرح انہوں نے ائر کنڈیشن کے انتظام کیے ہوئے اپنے کس طرح یہ خوراک کٹنے کے لیے ان کو درانتیاں دیو ہی ہیں اور پتے بقیدہ اس طرح وہ کٹتے ہیں اور پھر اس کو برابر چوکوڑ ٹکڑے کر کر کے پھر وہ لے جاتے ہیں بڑی بڑی باریک رہوں سے گزرتے ہوئے خوشتناک لستوں سے گزرتے ہوئے آخر اندر پچا جاتے ہیں وہاں پھر وہ فنگس ہے جس فنگس کے ذریعے یہ گلتہ ہے اس فنگس کا انتظام کرتے ہیں یہ کیلے خود کہ وہاں وہ فنگس پہنچے جس فنگس کے ساتھ یہ خوراک بنے گی پھر یہ فنگس لک کر اس کو اس خوراک میں تدیر کرتے ہیں جس کو کیلے اور خصوصا کیلوں کے بچے کھا سکتے ہیں اور اس کیلے ٹیمپریچر جتنا رکھنا ضروری ہے وہ ٹیمپریچر بینے ہی اتھنا ٹیمپریچر یہ کنٹرول کرتے ہیں اور ایسی سرنگیں بنائی ہوئی ہیں جن سے ہوا چلتی ہے اس طرح کہ گرمیوں میں اس کو ٹھنڈا رکھے اور گرمیوں میں اتنا ہی اس کو ٹنگ کر دیں گے جتنی ضرورت ہے بینے ہی اتنا ٹیمپریچر یہ کنٹرول کر رہے ہیں وہ کس نے ان کے دماغے باڑھ ڈالی ہے کس ایولوشن کے ذریعے ان کو بیرونی دنیا کے کنٹرول اور یہ تھرمو سٹیٹ مشینیں مل گئی ہوں جو ان کے اختیار میں ہوں پتہ ہو کہ کتنا ٹیمپریچر چاہیے بچوں کے لیے انڈوں کی پرواغت کے لیے اور پھر کیسے وہ اس کو مینٹین کیا جائے یہ جو بظاہر اندھا کیڑا ہے یعنی ترمائٹس ان کا جو بیلنگ کا نظام ہے وہ آج تک سائنسدانوں کو مبھوط کیے ہوئے ہیں کہتے ہیں ناممکن نظر آتا ہے کہ ایسا واقعہ ہو جائے ان کے بڑے اونچ اونچے گھر ہوتے ہیں سہراؤں میں اور چمنیاں ہیں ایک طرف ایک طرح سے ہوا کے رستے ہیں اور جب ٹیمپریچر ایک سو چالیس پچاس تک پہن جاتا ہے سہرہ میں تو جو کمرے ان کے بچوں کے لیے اور اپنے خوراک کے لیے ہیں وہاں ٹیمپریچر بے نہیں اتنا رہتا ہے جو ان کو چاہیے اسی یا نوے جو بھی ہے اور اس ایئر کنڈیشننگ میں کوئی فیلیور نہیں ہے انسانی ایئر کنڈیشننگ میں ہو جاتا ہے اور اندر پرفیکٹ ٹھنڈ کا وہ پورا انتظام ہے یہ بیلڈ کرتے ہیں ہر کیرہ جو بیلڈ کر رہا ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے کہاں جانا ہے کتنا سراث رکھنا ہے ہوا کا رخ کون سا ہے اور نمی رکھنے کے لیے کیا طریقے اختیار کرنے ہیں یہ سارے کاروبار کیا انہوں نے خود اپنے دماغ سے اجاد کیے تھے ایئرولیوشن تو یہ بنا سکتی نہیں ہے کیونکہ ایئرولیوشن کا اس وقت تفصیلی بحث کی ضرورت نہیں ہے جو ایئرولیوشن کا مضون سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایئرولیوشن کے کاروبار نہیں ہیں یہ کیونکہ ایئرولیوشن سیلولیوشن چینج نہیں کرتی انسانی خلیوں میں جو اندرونی تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کے اور خوانین ہیں ایئرولیوشن صرف بیرونی طور پر کانٹ شانٹ کرتی ہے جب بارے اگ جائیں تو اس کی کٹائی کریں تو یہ ایئرولیوشن کا کام اس سے زیادہ نہیں ہے بارے اگانے کا نظام ایئرولیوشن سے تعلق نہیں رکھتا وہ سیلیکٹ کرے گی اندھے طریقے پر گرم موسم میں وہ جانور زندہ رہیں گے جو اسنی حد تک گرمی برداشت کرنے کے اتفاقاً اہل ہو گئے یہ ہے اس سے زیادہ ایئرولیوشن ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتی وہ جانور جو ایسی کلائمٹ میں ہوں جہاں ان کی زندگی ان کی بقاہ ممکن نہ ہو ان کے لیے اندرونی تبدیلیاں کر کے اس کلائمٹ کے مطابق ہو جانا یہ ایولیوشن کے بس کی بات نہیں ہے اب سمجھے تب ہی قرآن کریم کے ایک صورت وقف ہے اس کام کے لیے اللہ طرف رہاں آتا ہے کہ یہ جو اس طرح یہ باتیں پیدا ہو رہے ہیں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے کیا وہ خود اس کے خالق ہیں یہ کوئی اور خالق ہے ہم ہیں جو خالق ہیں ایک موقع پر یہ بڑا وزری سوال ہے جس کا بوجھ ڈال لیتا ہے اللہ تعالیٰ انسانوں دیریوں کے اوپر کہ تم یہ بتاؤ کہ تم بغیر کسی چیز کے پیدا ہوئے یا خود اپنے خالق ہو یہ بہت گہرا سوال ہے بغیر کسی چیز کے پیدا ہونا اس لیے کہ یہ قطعی حقیقت ہے دنیا کا ہر سائنس دان مانتا ہے کہ ہم ادنا سے آلہ کی طرف ارتقاء کر رہے ہیں اور اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا اور زمین اپنی اقتضائی حالت میں اس قابلی نہیں تھی کہ زندگی یہاں پن پہ اور اگر اور بھی پیچھے چلے جائیں تو بلیک ہول تک جانے کے بعد کلیت الخلا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بغیر کسی چیز کے وجود میں آگے ہو کوئی مادر نہیں تمہارا اور تم وجود میں آگے ہو یہ تو نممکن ہے یا پھر تم خالق ہو اپنے خالق تو ہونا ضروری ہے تم خالق نہیں ہو تو تیسا رستہ کونسا رہ جاتا ہے باقی جہاں تک خدا تعالیٰ کا چہرہ ہے یہ چہرہ ہے جو دکھائی دیتا ہے یہی چہرہ ہے جو زیادہ شان کے ساتھ زیادہ وضاحت کے ساتھ ایسا دکھائی دے گا کہ وہ جو یہاں اندھے ہیں وہاں اور معلومے اندھے رہیں گے مگر خدا تعالیٰ کے خورب کو اور حقیقت کو محسوس کر لیں گے سوال اس لئے آئے تھا اللہ تعالیٰ فرمتا ہے کہ میں نے آسمان کو دونوں ہاتھوں سے بنایا جب دونوں ہاتھوں کا ذکر آیا تو اس وقت میرے خیال آیا کہ شاید اگر شاہ صاحب آپ نے اپنی دونوں آنکھوں سے حضرت مسیح موضی علیہ السلام کا لٹریچر پڑا ہوتا یا اس موضوع پر تفاصیل پر نظر ڈالی ہوتی تو یہ سوال یہ نہ اٹھتا یہ سوال آریوں نے حضرت مسیح موضی علیہ السلام کے مقابل پر اسلام پر اعتراض کرتے ہو اٹھایا تھا اس لئے استغفال کریں یہ سال بھی وہی ہے اس میں لے کرم مرا گیا تھا سمجھے ہیں نا اس نے تمسخر میں سوال اٹھا یہ دونوں ہاتھ خدا کے ہاتھ ہیں مسیح موضی علیہ السلام نے بیان فرمائے کہ تمہیں عربی کا سمجھ کوئی نہیں عقل کوئی نہیں عید کا رفض قرآن کریم میں قوت کے اظہار کے لئے اور ہر زمان میں موجود ہے اس پہلو سے کہ میں اسے اپنے ہاتھ سے پکڑوں گا بات سے جب کہتا ہے میں اسے ہاتھ سے پکڑوں گا تو مراجع نہیں کہ خود جا کے ہاتھ ڈال دے گا میری طاقت ہے کہ میں اس کو پکڑ سکوں تو دونوں ہاتھوں سے مراد یہ ہے اس کے روحانی پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھی اور دنیاوی پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو میری صفات ہیں ان دونوں پہلووں سے کسی کو مکمل کرنے کی وہ تمام صفات میں نے انسان کی تقریق میں استعمال کی ہیں ٹھیک ہے دن میں کی بات نہیں میرا مطلبیہ نہیں تھا ناؤز بیرا مزالک ویسے میں ذکر کر دیا دنیا کو پتا چل جائے کہ اتفاق ایسا ہے کہ وہ سوال جو سو سال پہلے اس سے کچھ دیر پہلے لیکھ رام نے اٹھایا تھا آج تک بھی بعضوں کو علمی نہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے اس لئے حضرت مصرح اشترم کی کتب کے متعلقہ کی طرف زور دیں توجہ کریں ٹھیک ہے 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 موسیقی